ملک کے دیگر شہروں کی طرح سیالکوٹ کے علاقہ کھروٹا سیدہ میں بھی آج نواسہ رسول حضرت امام حسین اور دیگر شہدائی کربلا کا چہلم عقیدت و اعترال کے ساتھ منایا گیا چہلر کا مرکزی ماتوی جلوس مرکزی مام بارگاہ کسر بطول کھروٹا سیدہ سے نکالا گیا اور اپنی روایتی راستوں سے ہوتا ہوا اقتام پرزید ہو گیا اس موقع پر ظلائی انتظامیہ کی جانب سے سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کی گئے تھے عوام کے الیکٹرک کے خلاف میدان میں آگئی حکومت کی جانب سے بجلی کے بیلوں میں کی ایم سی چارجز کی آر میں بھتہ خوری کے خلاف خراچی کی عوام سراپا احتجاج ہوگی خراچی کے مختلف علاقوں میں کی ایلیکٹرک کی گاریوں میں شہریوں نے کچھرا ڈالنا شروع کر دیا اور کی ایلیکٹرک کے شکایتی نمبر پر شکایت درج کرانا شروع کر دی جبکہ نارتھ خراچی اور نازم آباد گول مارکٹ کے علاقے میں کی ایلیکٹرک کے دفتر کے سامنے عوام نے کچھرا ڈالنا شروع کر دیا اور اپنا احتجاج ریکارڈ کر آیا ہزاروں روپے ناجائش طریقے سے بٹونے والے گرد آور فضل الہی کی انٹی کرپشن بھکر میں انکوائری ریوینی آف سر نے اپنے موقف میں بتایا کہ پر فارما فیس نہیں ہوتی ریجنل ڈیریکٹر انٹی کرپشن سرگودھا نے سی او انٹی کرپشن شہزاد فیس کو انکوائری مارک کر دی اور سی او بھکر انٹی کرپشن نے مدعی اور ملزم فضل الہی گرد آور کو 20 ستمبر کو بھکر طلب کر لیا ہے انصدار ڈینگی مہم میں پنجاب فود اٹھوٹی بھی ظلہ انتظامے کے پیش پیش ایڈیشنل ڈیریکٹر آپریشن کی ہدایت پر ڈینگی کے تدارک کے لیے چیکنگ مہم جاری ڈینگی ایس او پیز کے خلاف ورزیوں پر چھے افراد کے خلاف مقدمات درج کروائے گئے دوسری جانب تھانا جھاوریاں پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے تین جالی پولیس والے دھر لئے ملزمان عثمان زاہد اور فیض نے مقامی زمیدار کو اگوا کیا ملزمان کو گرفتار کر کے مدوی بازیاب کرا لیا گیا پاکستان فلا پارٹی کے چیئرمن امانت علی زیب نے ڈیرہ لائیار میں شائمہ بستی کا اجتتاہ کیا اور سلاب متاثرین میں امدادی سمان تقسیم کی ہے اس موقع پر میڈیا نے بات چیت کرتے ہوئے امانت علی زیب نے کہا ہے کہ سلاب سے ناقابل طلافی نقصانات ہوئے ہیں قدرتی آفات سے نمٹنے کے لئے حکومت کے پاس ایک ادارہ موجود ہے لیکن بلوچستان میں پی ڈی ایم اے نے عوام کی مدد کرنے میں سنجیدی کا مظاہرہ نہیں کیا ہے حارون آباد میں ٹبا گلیانا والا کے قریب تیز رفتار کار موٹر سائیکل سے ٹکرا گئی جس کے باعث ایک بچہ اور خاتون سمیت تین افراز زخمی ہو گئے زخمیوں کو ریسکیو ٹیم نے ابتدائی طبی مکمدات فراہم کرنے کے بعد تحصیل ہیڈکورٹر ہسپتال منتقل کر دیا سرگودھا معبول خصوصی وزیراعظم پاکستان تسلیم احمد قریشی کا سرگودھا آمد پر فقیدل مثال استقبال کیا گیا تسلیم احمد قریشی نے کہا کہ چیئرمن بلاول پٹو زرداری کا بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے سپیشل اسسٹنٹ وزیراعظم بنایا اب اپنے پیپلز پارٹی کے پہلے دور حکومت کی طرح علاقے کی عوام کی بھرپور خدمت کریں گے اور سرگودھا کے مسائل اور ان کی محرومیوں کو بہت جلد بھون کیا جائے گا پیپلز سیکریٹریٹ میں بلاول پٹو زرداری کی سالگیرہ کا کیگ بھی کٹا گیا جنڈا والا ڈسٹرک پکر کے مصطفی ہونے والے ایم این اے سناؤلہ خان مستی خیل اور شہنشاہ تعمیرات عمران خان کے رائٹ ہینڈ عوام کے مسائل سنتے ہوئے ملک بھر سمیت چشتیاں میں بھی بڑھتے ہوئے ڈینگی وائرس کے خطرات کے پیش رازر ٹی ایچ کیو ہسپتال میں ڈینگی وارڈ آپریشنل میں تمام تر انتظامات کر لی گئے ہیں فوکل پرسن ڈینگی وارڈ کے ڈاکٹر ایدریس کا کہنا تھا کہ شہر و گردو مضافات علاقوں کے شہری ڈینگی وائرس سے محفوظ رہنے کے لیے مچھردانی کا استعمال کریں گلی محلے میں گنڈا پانی کھڑا نہ ہونے بھی آ جائے سٹور روم میں روز کی بنیاد پر اسپریے کی جائے تیز بخار کی صورت میں ہسپتال میں چیک کروایا جائے فریس طلق میں ممبر آم صوبائی اسمبلی سائرہ رزا خبکوک گل سی موئل بیرو اور زلائی ممبر برائی انسانی حقوق نے گفتگو کرتے ہوئے کہا اس مسیحی طلبہ ذہنی اعتبار سے کسی سے کم نہیں ہے ذہین طلبہ کی سرپرستی اور حسنہ فضائی کی جانے چاہیے جس سے یہ ملک و قوم کا نام روشن کر سکتے ہیں اسی سلسلے میں مسیحی ذہین طلبہ میں سکالرز شپ کے چیک تقسیم کیے گئے ہیں پرینڈز اسکول سسٹر ٹرسٹ ماناوالا کے زہر اتمام ایڈوکیشنل کانفرنس کا نکات کیا گیا جس میں کسی تعداد میں سیاسی سماجی اور صحافتی برادری کے علاوہ اساتذہ اکرام نے بھی شرکت کی مزید جانتے ہیں محمد ادنان دانی کی اس ریپورٹ میں پرینڈ سکول سسٹر ٹرسٹ ماناوالا کے زہر اتمام ایڈوکیشنل کانفرنس کا انقاد کیا گیا کانفرنس کا انقاد ماناوالا کے نیجی مہرجحال میں کیا گیا جس میں کسی تعداد میں سیاسی سماجی اور صحافتی برادری کے علاوہ اساتذہ اکرام نے بھی شرکت کی تقریب کے مہمانے خصوصی عظیم صحافی اور مفکر اور یا مقبور جانتے تعلیم کے موضوع پر آنے والے معزز مہمانوں نے خطابات کیے ان لوگوں کی خدمات جو ہے قومی سطح پر بڑی ہی کمال کی خدمات ہیں اکبال شرناسی کا ایک حمالیہ موجود ہو اور اس کے ساتھ اتنے سارے صاحبان علم ہو ان کے سامنے چودہ پاکستان کو اگست بن سکتا ہے ہمیں شعور، اگاہی اور علم کی پروان چڑھے اور اس سب میں ایک ہی چیز تھی جو ہمیں نظر آئی وہ تھا ایک تدریسی ادارہ جس میں ہم اپنی نسل کو بہتر بنانے کے لیے کچھ اچھا کام کر سکتے تھے تو اسی طرح ہم نے ایک سکول کا آغاز کیا کیا ہم اتنے بڑے سے اس طرح کی سمتحار کا شرار ہو گئے ہیں لیکن ہمیں اس بات کے ساتھ تک نہیں ہیں کہ یہ سارے کا سارا بہتر کی خاموشی کے ساتھ مستقل سلطحان، مستقل میند کے ساتھ ہمارے ساتھ پروش آئے ہیں اس کے لیے اپنی نقصت آگا ہوں کہ ایک بات کے اندر ہے جو انٹلی کو تاثر دور میں جو ان کے منعے کے بعد اس کی کتاب پر مگانے جاتا ہے شاید جو اس کا عنوان ہے ابلیس کی مجل سے شروع ہے بڑی کمال کی نظر ہے ابلیس کو مقنال طور پر بیسٹی سیولیزیشن مغربی تحضیف کے بعد پیش کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے مخدمہ کائنات کے توسل سے حاضرین کا آنا اور جانا پر باگران کو فرماتا اور ہم سب کو اس طرح کی علمی مجالس کا اکتمام کرتے رہنے کی توفیق گروپ کی انتظامیاں نے مانا والا کی تمام کمیونٹیز خصوصاً اس آزہ، سیول سوسائٹیز، سیاسی اور صحافتی برادری کا پروگرام میں شرکت کرنے اور اسے کامیاب بنانے پر شکریہ دا کیا پروگرام کے آخر پر ریفرنشمنٹ کا بھی احتمام کیا گیا تھا لادکانہ میں حالیہ بارشوں نے کاروبار کو بری طرح اسے متاثر کر کے رکھ دیا تو دوسری جانب متاثر کاروباری حضرات کو چھوڑ لیو تیرے بھی تبا اور برباد کرنے کے لئے سڑکوں پر اتر آئے ننکانہ صاحب میں حضرت امام مصر علیہ السلام کے چہرم کا جروس مرکز امام بارگاہ کیسر فاطمہ زہرہ سے برامت ہو چکا ہے جو اپنی مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا امام بارگاہ حسینی باغ میں اقتتام پذیر ہوا جلوس کے احبال سے آگاہ کر رہے ہیں ہمارے نمائندے چودری نصر اقبال امام علی مقام حضرت امام سینل اسلام کا چہرم کا جلوس ننکانہ صاحب کی مرکزی امام بارگاہ قصر فاطمہ زہرہ سے برامت ہو چکا ہے جو اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا رات آٹھ بجے امام بارگاہ حسینی باغ میں اقتتام پذیر ہوگا جلوس میں شرکہ ازادار حسین سینہ کوبی اور ناوخانی کر رہے ہیں جلوس جب بیری چونگ میں پہنچا تو یہاں پہ مجلس کا قیام کیا گیا جس میں علماء کرام اور زاکرین نے حضرت امام سینل اسلام کی شہادت تودھا کربلا کے شہادتوں پہ روشنی ڈالی اور ان کے مسائب بیان کیے مجلس کے اقتتام پر ازادار حسین نے زنجیز زنیب بھی کی اگر بات کی جائے سیکیورٹی کے حوالے سے تو ڈسٹرک پلیس افیسر سید خالد حمدانی نے سیکیورٹی کے بہترین انتظامات کیے ہیں جس میں پلیس اہلکار الیٹ فورس فک پلیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے آداروں کے نوجوان اپنے فرائز منصبی سار انجام دے رہے ہیں جلوس کے ملحقہ راستوں کو خردار تاریں کناتیں اور بیریل لگا کر سیل کیا گیا ہے جبکہ داخلی راستے پر واک تھرو گیٹ نصب کیا گیا ہے جہاں پر جامع تلاشی کے بعد جلوس میں شرکہ کو شامل ہونے کی اجازت دی جاتی ہے سی سی ٹی وی کیمرو کے ذریعے منیٹرنگ کا سلسلہ بھی جاری ہے سمیہ کی طرف سے صفائی ستھرائی کے بہترین انتظامات کیے گئے ہیں کوہٹ میں چھلا میں امام حسین خوش اسلوبی کے ساتھ گزر گیا تاجر تنظیموں نے ظلائی انتظامیاں اور پارک فوج پارک پولیس کا شکریہ دا کیا تاجروں کے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندے ملکی آسین مزید ان سے جانتے ہیں جی شکریہ میں اس وقت کوہٹ بازار میں موجود ہوں جہاں پر تاجر برادری جو ہے ان کے جو صدور ہیں یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا بہت ہی خوش اسلوبی سے گزر گیا جس میں تاجر برادری پولیس انتظامیاں اور جو دیگر ادارے ہیں انہوں نے بڑی ایفٹس کی تو یہاں پر ہمارے ساتھ تاجر یونین کے جو سربراہ ہیں حاجی عابد خان موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ وہ چھلا میں امام حسین علیہ انہو کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمیشہ کی طرح سے اس دفعہ بھی تاجر تیڈ یونین اور سی ایسے میں نے اور میرے تمام برادر تنظیموں نے اپنا رول انتہائی جان فشانی سے ادا کیا اور ہم ازاداروں کا جو لوگ خدمت کر رہے تھے ہم ان کی خدمت کر رہے تھے اور کوہارٹ کے آمن کو اور مذہبی رواداری کو برقرار رکھنے کے لیے اور مذہبی رواداری کو فروغ دینے کے لیے تاجر برادری نے اس سے پہلے بھی رول نبایا ہے بغیر کسی لالج بغیر کسی تمہ کے اور اب بھی تاجر برادری جو ہے مرکزی تاجر اکشن کمیٹی آل تاجر ٹریڈ یونین اور امن کمیٹی کے ممبران جو ہیں وہ اس رول کو نبھاتے رہیں گے اور اس دفعہ بھی ذلعی انتظامیہ اور پولیس انتظامیہ نے جو انتظامات کیے تھے تو اس حوالے سے ان کے ساتھ بھرپور تعاون کیا اور چیلم کو پایا تکمیل تک پہنچانے میں آخر دم تک ان کا ساتھ دیا تو آپ کن کے اداروں کا شکریہ آدھا کرنا چاہتے ہیں میں اس میں سب سے پہلے ذلعی انتظامیہ کا شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں پھر پولیس انتظامیہ کے کہ پولیس نے انتہائی سیکورٹی کے بہترین فول پروف اقدامات کیے تھے پھر اس کے ساتھ ساتھ میں ڈبلی ایسیسی کے بھی شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اداروں کے لیے بھی اس موقع پر پانی کی فرامی صفائی شترائی کے انتظام یہ بخوبی نے جایا اور اس کے علاوہ جو ہے جو محکمہ ٹیلی فون والے ہیں محکمہ گیس والے ہیں خصوصا یہ جو حلال احمر والے ہیں اور سوشل ویل فیر والے ہیں انہوں نے بھی اپنا کردار بخوبی نے بھایا میں انہوں سب کا شکریہ آدھا کرنا اور پاک آرمی جو ہے اس کا تو شکریہ نہ بھی ادا کریں تو یہ منافقت ہوگی تو پاک آرمی نے اس حوالے سے پورے علاقے کی سیکورٹی کو واج کر رکھا تھا اور کہیں بھی کسی قسم کی بھی ناخوشگوار واقعات سینیمٹنے کے لیے پاک آرمی ہمیشہ کی طرح چاکو چوہ بنتی شکریہ جی اس دفعہ جو چیلم گزرے امام حسین کا اس میں زلہ انتظامیہ پولیس انتظامیہ پاک فوج سی ٹی ایس اچو سی ٹی ڈی ایس بھی اور جو انہوں نے ہمیں جو تاون دیا تو انشاءاللہ ہم ان کو پھر بھی ایسے ہی تاون دیتے رہیں گے اور ان سے بھی تاون کی امید رکھتے ہیں انشاءاللہ السلام علیکم میں شاید ذرگران بازار سے ذرگر بول رہا ہوں کہ چیلم کے بارے میں کہ کوہارٹ میں جو چیلم گزر ہوئے ہیں ڈی پی ایو صاحب سی ٹی سچو ڈی ایس بھی جتنا سرکاری ویک میں ہے سب کا میں شکر گزار ہوں اور اس میں سے بازاروں کا تاجر نے بہت تاون کیا ہے انشاءاللہ پھر بھی کریں گے باقی مزید بھی ہم انتظامیہ کے ساتھ تاون کریں گے آج جی بالکل آپ نے ذرگران بازار جرنل سیکٹری شاید اقبال اور ذرگران بازار صدر مبین آمان کی باتیں سنی اور ان کا جو عودے ہیں وہ بازار تاجر ہونین کے ان کے ساتھ عودے بھی ہیں تو یہ انتظامیہ کو بھی خراج تحسین پیش کر رہے تھے اور اس لیے کہ چیرم امام حسین علیہ السلام بہت ہی خوش ارسلوبی سے گزر گیا ہے اور کوہرٹ میں کوئی بھی واقعہ رنما نہیں ہوا جی